and welcome today we are going to discuss English phobia and English mania English mania کیا ہے اور English phobia کیا ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ English phobia کیوں پیدا ہوتا ہے English کا خوف English کا خوف سکول سے ہی شروع ہو جاتا ہے جب incompetent teacher کلاس میں جاتا ہے اس کی وہ qualification نہیں ہوتی اس کی وہ تربیت نہیں ہوتی وہ جو English پڑھا سکے اس کی وجہ سے اس کی incompetence کی وجہ سے جو student ہے وہ پوری طرح سے English سیکھ نہیں پاتا اور fail ہو جاتا ہے اور یہ چیز دماغ میں ڈال دی جاتی ہے کہ English بہت مشکل ہے English pass نہیں ہو سکتی بلکل اسی طرح جس طرح کے science ہے mathematics ہے یہ دو subjects جو ہیں انہیں بھی مشکل تصور کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ ان سے بچتے ہیں اور subjects وہ choose کر لیتے ہیں تو یہ ایک چیز پیدا کر دی جاتی ہے student کے دماغ میں کہ English بہت مشکل ہے یہ نہیں یہ نہیں کہ English کی سمجھ نہ آنا English نہ پڑھا پینا پانا وہ اس teacher کا مسئلہ ہے وہ teacher کیسے بھرتی ہوتا ہے اس کی ذمہ دار حکومت ہے کہ جو سفارش پہ بغیر تربیت کے بغیر qualification کے ان لوگوں کو بھرتی کر دیتی ہے اور وہ جا کے آگے جو students ہیں جو وہ سیکھنے والے ہیں ان کا کبارہ کر دیتے ہیں اب English مشکل ہے یا نہیں یہ بھی ایک just language ہے یہ ایک سی زبان ہے یہ کوئی science نہیں ہے یا technology نہیں ہے جہاں آپ نے پرزے جھونا ہوتا ہے یہاں آپ نے اپنا مطلب بیان کرنا ہوتا ہے بات سمجھ نہیں ہوتی ہے اور سمجھانی ہوتی ہے اس کے لیے جیسے کہ اردو جو ہے اردو بولتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میں grammar غلط بول رہا ہوں یہ لفظ ترفض میرا ٹھیک نہیں ہے وہ اپنی مجبوری کے لیے وہ بولتا ہے اور اس میں وہ ججگ بھی نہیں محسوس کرتا شرم بھی نہیں محسوس کرتا اس کی example ایسی ہے کہ جیسے ایک کراچی والا ہے وہ ہو سکتا ہے بہت اچھی اور شستہ اردو بول رہا ہو دوسرے اس کے مقابلے میں ایک مشاور والا جو ہے پتھان بھائی وہ لڑکے کو لڑکی لڑکی کو لڑکا بلائے گا لیکن اس نے اپنا کام کرنا ہے کاروبار کرنا ہے اپنا مطلب سمجھنا ہے سمجھانا ہے اس مجبوری میں وہ جو بول رہا ہے وہ بھی صحیح بول رہا ہے اور جو سمجھ رہا وہ بھی صحیح سمجھ رہا ہے تو اس طرح انگلیش کے ساتھ اگر یہ معاملہ نہیں ہے ہمارے ہاں اگر غلط انگلیش بول دیں تو وہ ایسے لگتا ہے کہ بہت بڑا آپ نے کوئی جرم کر دیا ہے اس کی آپ کو بہت بڑی سزا ملے گی اس طرح وہ بولنے والے کو اس بری طریقے سے اس کو روکا اور ٹوکا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ توبہ کر دیتا ہے کہ آئندہ انگلیش میں نے نہیں بول دی اسی طرح جو ہمارا سیلیبس ہے یہ جو ہمارے اوپر منصوبہ ساز یا فیصلہ ساز ڈوگ بیٹھیں وہ ابھی فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ انگلیش ہماری فرس لینگویج ہے یا سیکنڈ لینگویج ہے وہ سیلیبس اس طرح سے ترتیب دیتے ہیں کہ جیسے ہی ہے فرس لینگویج والے جو لرنرز ہیں وہ سیکھیں گے وہ سیلیبس نہ وہ پڑھانے والے کی سمجھ میں آتا ہے نہ پڑھنے والے کی سمجھ میں آتا ہے ہمارے ہاں یہ رجحان ہے یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ جو چیز جتنی مشکل ہوگی اسے اتنا ہی میاری سمجھا جائے گا بعض اوقات ہمارے جو انگلیش میڈیوم سکولز جنہوں نے ٹیگ لگائے ہوئے ہیں کہ ہم انگلیش میڈیوم ہیں تو ان کا جو سیلیبس ہے نہ پڑھانے والے کو سمجھاتا ہے نہ پڑھنے والے کو سمجھاتا ہے تو اس کا بس یہ بنا دیا یہ جی بہت میاری ہے اگر وہ اتنا ہی میاری ہے تو ان اداروں میں پڑھنے والے یا ان جگوں پہ پڑھنے والے کیوں وہاں اتنی انویشنز نہیں ہو رہی انویشنز نہیں ہو رہی تو وہ بھی بس اسی نظام کا حصہ بنتے جا رہے ہیں تو یہ انگلیش فوبیا ہے اس کی بڑا ذمہ دار جو ہے وہ گورنمنٹ ہے اس کے بعد وہ ٹیچر ہے اور اس کے بعد وہ جو سیلیبس بنانے والے ہیں جب تک اس کو ایزی نہیں کیا جاتا اس کے لیے گائیڈ لائنز جو ہیں جن جو انگلیش سپیکنگ ملک ہیں جنہوں نے وہ سیلیبس تیار کیے ہوئے ہیں وہ جو ای سول انگلیش فور سپیکرز ان کے لیے تیار کیے وہ ان سے اگر رینمائی لی جائے تو وہ اس کو اس کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے اس سیلیبس کو اور ہمارے جو سکول میں پڑھایا جاتا ہے تو زمین اسمان کا فرق ہے وہ انتہائی آسان ہے اور وہ سائیکالوجی کو مت نظر رکھ کے بنایا گیا ہے جبکہ ہمارے ہاں یہ لوگ فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ انگلیش لینگویج پڑھنی ہے ہم نے یہ انگلیش لٹرچر پڑھنا ہے وہ اتنا وہ کچھ کر دیتے گڑھ مڑھ کر دیتے ہیں سلسلہ کہ وہیں سے وہ کنفیوین پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے کہ اتنے لوگ ہمارے بڑی بڑی بعض دفعہ ڈگرییاں بھی کر لیتے ہیں جو پاس کر لیتے ہیں وہ بیشارے بول نہیں پاتے جو انگلیش سپیکنگ ہے ان کے لیے وہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے ان کی گرامر پہ بہت عبور ہو لکھنے میں وہ بہت شاندار لکھتے ہوں لیکن بولنے میں وہ بول نہیں پاتے یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے تو یہ تب تک نہیں سالو ہوگا کہ جب تک ہم اپنے جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں یا منصوبہ ساز ہیں یا جو سیلپس ترتیب دینے والی لوگ ہیں وہ یہ گائیڈنس ان ممالک سے نہیں لیتے ان لوگوں سے نہیں لیتے تو تب تک یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہے گا دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ٹیچرز کا جو ہے وہ انٹرنیشنل ایکسپو یہ رہونا چاہیے ایک اگر جاتا ہے وہاں تو وہ سیکھ کے آئے تو باقیوں کو وہ سکھائے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے انگلیش مینکس جو ہیں وہ اگر ان کو انگلیش آتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں وہ یہ یہی چاہتے ہیں کہ انگلیش آگے دوسرے کسی کو نہ وہ سکھائیں وہ اتنی مشکل بنا دے کہ وہ یہی سمجھتے کہ انہی پہ وہ اتری ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ انگلیش سب کچھ یہی ہے انگلیش آگئی تو آپ کے ساری دنیا کے مسئلے مسائل حل ہوگے ایسا بھی نہیں ہے پھر یہ جو ہے کہ یہ جو رونگ انگلیش یا غلط انگلیش بولے تو وہاں لوگوں کو ددکار دیا جاتا ہے ایسی ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے ایک واقعہ مجھے یاد آگیا کہ ہم جب انگلیش سیکھنے گئے ایک جگہ تو وہاں جو ہمارے استاد تھے انہوں نے کہا کہ دنیا کا ہر شخص غلط انگلیش بولتا ہے تو ہم سمجھے کہ شاید ان کو زیادہ آ جاتی ہے انگلیش تو وہ سمجھتے ہیں کہ باقی ساری دنیا کے لوگ غلط انگلیش بول رہے ہیں انہوں نے کہا ایون یوکے پرائیم نیسٹر اینڈ یوئیس پریزیڈنٹ they speak wrong انگلیش جب انہوں نے صحیح انگلیش بولنا ہوتی ہے تو وہ لکھ لیتے ہیں تو یہ بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے سربحان مملکت جو وزیراعظم اور صدر جو ہوتے ہیں انگلیش سپیکنگ ملکوں کے بھی تو جب انہوں نے کوئی باز تقریریں کرنی ہوتی ہے تو وہ لکھی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے یو این میں جاتے ہیں یا باقی کسی جگہ میں جاتے ہیں تو وہ چیز ان کی سمجھ آئی کہ واقعی ایسا ہی ہوگا پھر انہوں نے ایکزمپل دی کہ دو بندے بیٹھے ہوئے تو اگر وہ پوچھتا کہ جسے پوچھ رہا ہے تو یہ دو جملے جو ہیں یہ دونوں نے بولے بھی اور سمجھے بھی لیکن گرامیٹیکلی اگر یہ پیپر میں لکھے جائیں گے تو یہ گرامیٹیکلی دونوں غلط ہیں ان کا جو مارک ہے وہ صفر آئے گا تو یہ چیز انہوں نے جب ہمیں سمجھائی تو بولے میں انہوں نے کہا کہ زیادہ تار گرامر کو فالو نہیں کیا جاتا تو اس لیے آپ بولیں جیسے بھی بولتے ہیں تو شاید ان کی یہ بات درست ہوگی آگے ہم دیکھیں گے اور یہ تھا انگلیش فوبیا انگلیش کا جو خوف ہے یہ ذہن سے نکال دینا چاہئے کہ یہ لینگویج ہے جسٹ لینگویج یہ یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز بنائیں گے تو اس میں پردہ غلط لگ گیا تو وہ چیز اڑے گی نہیں آپ نے اپنا مقصد بیان کرنا ہوتا ہے اس کی اگزامپل ایسے ہی ہے کہ جب اردو ہے تو اردو ہر کوئی بندہ غلط سلط بول لیتا ہے اپنا اس نے مقصد جو مفہوم ہے وہ پہنچانا ہوتا ہے جیسے جو پشاور کا ایک بندہ ہے تو وہ لڑکی کو لڑکا لڑکے کو لڑکی بولتا ہے جو پتھان بھائی ہیں لیکن وہ اپنا مقصد دوسرے تھا کہ اپنا مطلب پہنچا دیتے ہیں وہ پھر کامیابی سے کاربار بھی کرتے ہیں ان میں ججک نہیں ہوتی شائنس نہیں ہوتی اگر انگلیش میں بھی یہی معاملہ اختیار کیا جائے کہ غلط انگلیش بولنے پہ کوئی روکا ٹوکا نہیں جائے بلکہ انکرج کیا جائے تو وہ ایک دن صحیح انگلیش بھی بولنا شروع کر دے گے تو یہ تھا اگر آپ کو یہ چیز پسند آئے تو پلیز ڈو کنسیڈو ٹو سبسکرائب آپ کو یہ چیز پسند آئے